بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل کے حوالے سے اپنی سیریز کی اگلی ویڈیو میں آپ کو پشش آمدی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیسرے پوائنٹ کے اوپر جو کہ ہے انسانوں کے اوپر بہت کم اور انتہائی گیا ہے میاری طریقے سے پھونے والی سنباہی اٹھاری تھی اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل کے حوالے سے میرا کیا موقع ہے پھر میں اپنے بنیادی مسائل کے حوالے سے جن دو ایشیوز کے اوپر پہلے بات کرتا ہوں اس میں سے ایک ہے کہ ہمارے ہاں حکومتی اداروں پر اور حکومتی پالیسیوں پر عوام کا اعتماد نہیں ہے اور ایک اور ویڈیو میں میں اسی حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سرکاری اداروں میں تنخواہ اور مراد کا نظام ہے وہ کتنا ناکس ہے اور اس کی وجہ ہمیں کیا کرنا تھی تو اب ہم بات کرتے ہیں ہومن انویسمنٹ کے اوپر یعنی جو ہمارے ہیں انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں پہلی بات تو بہت کم سرمایہ کاری ہوتی ہے یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے سب کو بتایا کہ ہمارے ہاں تعلیم کا بجٹ ہو صحت کا بجٹ ہو بہت کم ہوتا ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جی طرح ہوتا بھی ہے وہ بھی مناسب طریقے سے خرچ نہیں کیا جاتا اس کو بھی صحیح طور پر استحال نہیں کیا میں اسی حوالے سے اپنی کچھ گزارشات پرشک ہوں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں تعلیمی نظام کے حوالے سے سکول لیول ایڈیوکیشن کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں پہلے سکولوں میں ایک تھوڑی اسی معمولی فیس ہوتی تھی سرکار سکولوں میں پھر بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا کتابیں مفتے نہ شروع کی ان ازلا میں جہاں پہ بچیوں کی جو انرولمنٹ کم تھی وہاں پہ بچیوں کو محلہ وظیفہ دیا جانے لگا بعد میں اس کو پورے پنجاب کے لیول پر حیرا دیا گیا اسی طرح مختلف اور ازلا کے اندر بھی اس کے لیول پر متدریج کام ہوتا ہے اس وقت جو لیٹسٹ ہمارے پاس سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یعنی پاکستان طریقہ اصاف کی گورنمنٹ نے اپنے یکسا تالینگی سلیبس کے اوپر کام کرتے ہوئے پاکستان کے زیادہ تریسے میں ایک سٹینڈر سلیبس انپروڈیوز کروا دیا اور چاہے گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے بچے ہوں چاہے ٹرائیوٹ سکول میں پڑھنے والے بچے ہوں ان کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا کہ یہ سلیبس تو سب ہی پڑھیں گے اس کے علاوہ کوئی سکول ایڈیشنل پڑھانا چاہے تو پڑھا سکے میں اسی دنیا سے آگے بات کرنا پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے یہ اچھی اٹمٹ تھی اچھی کوشش تھی اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو جن حصوں میں ابھی نافذوں نامل نہیں ہو سکا وہاں بھی اس کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ کچھ ایک سٹینڈرڈ ایسا ہو جو امیر غریب ہر کلاس کے بچے کو یقسانی لے تاکہ جب وہ مختلف ملازمتوں کے حوالے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ مختلف انتہانات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جو ایج حاصل ہو وہ اس کی بنیاد ان کی محنت ہو ان کی ذاتی دلچسپی ہو لگن ہو اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ ایک کے والدائن کے پاس وہ زیادہ مسائلتے ہو نہیں فاہم میری کچھ گزارشات ہیں سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ اس جو نیا ہمارا سلیبس بنائے اس میں جو کتاب کا سائز آنا وہ بہت زیادہ کر دیا جو ہے اس کے اندر میٹیریل بہت زیادہ کر دیا جو ہے میرا اپنا بنیادی کی ہو یہ ہے اور یہ میں نے مختلف ملکوں کے سکولنگ سسٹم کو دیکھتے اس بات پر میں کنمیں سو ہاؤں گا کہ کم از کم پہلے تین چار سال تک بچے کو بہت زیادہ کچھ پڑھانے کے آپ کو ضرورت ہیں آپ کو بچے کو مختلف ایکٹیوٹیز بھنگیج کرنا ہونے ایکٹیوٹیز کے ذریعے بچہ خود چیزوں کو سیکھتا ہے اس کو کلرنگ کی طرف لے کر آئیں اس کو پلانٹیشن کی طرف لے کر آئیں اس کو مختلف اور کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرف لے کر آئیں ڈرائنز کی طرف لے کر آئیں اس نے بچے کے ادھر کییٹیوٹی آئے گی بچہ سکول میں برڈن ہی چیزی کرے گا بچہ خوشی خوشی چیزوں کو برڈن کرے گا اور اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بہتر دور پر پروانی دوسری بات یہ ہے کہ اسی دوران یعنی پہلے تین سے چار سال کے دوران زیادہ فوکس زیادہ زیادہ فوکس اس کی اخلاقی تربیت پر اوپر ہونا چاہی ہے یعنی بچے کو ہرنے یہ سکھانا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ منجل کی کیسے رہنا ہے اپنے آس پاس کی جگہوں کو اپنے آپ کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے سڑک پار کیسے کرنی ہے اگر آپ کے گرد پودے لگے ہوئے ہیں چھوٹے جانور ہیں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوں اس بارے میں مزید میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہم جو تیچرز ہیں ان کی بلتی کے نظام بہت جدید خدوق کے اوپر استوار کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب کوئی شخص پوج میں جاتا ہے پتور افیس ایپوس کے مختلف طرح پر ٹیسٹ ہوتے ہیں سیکلوجیکل ٹیسٹ، فیزیکل ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ بہت کچھ اور جس شخص نے ہمارے بیس سال بائس سال بعد آنے والے لیڈرز کو تیار کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کوئی ایسا سسٹم نہیں آیا میرا خیال یہ ہے کہ ٹیچرز کی ہائرنگ چیلیے بھی ہمیں سیکلوجیکل ٹیسٹ اور اس طرح کے پرسنیلیٹی ٹیسٹ ان کی تادمی قابلیت ہے اس کا ٹیسٹ اور یہ اس طرح کے ہمیں مختلف ٹیسٹ اس کے اندر انکروڈ کرنے چاہیے ہیں ان سارے ٹیسٹ کا پھر ایک کلیکٹیو ڈیزرٹ بنے اور اس کی بنیاد سے ٹیچرز کی ریکروٹ بہت ہے اس کے بعد کمکم ٹین سے چار ماہ کی ٹیچرز کی ایک بہت اچھی قسم کی ٹریننگ ہے جس میں اس کو ٹیسٹ سائیکالوجی پڑھائی جائے جس میں ان کو لرننگ کی مختلف طریقہ کار ہے ان سے اٹروڈیوز کروائے جائے جس میں ان کو بتا جائے کہ آپ نے بنیادی طور پر اینڈ پروڈکٹ کیا دیا اینڈ پروڈکٹ آپ کا وہ بچہ ہوگا جس کیونکہ ہزار میں سے نو سو نینان میں نمبر ہوں لیکن اس کے اندر وہ خود سے ایک پہرہ بھی نہ لکھ سکے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ پھرنوں کی قیمیت ہے درختوں کی قیمیت ہے والدائیں کا کیا مقام ہیں معاشرے میں جو دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے یا اپنی ایک ایسا ایک پروڈکٹ تیار کرنیے ایک ایسا بچہ تیار کرنا ہے جس کے در تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوں جو وشرتی ذمہ داریوں سے بھی آقا ہو جس کو اپنے مذہبی معاملات کا بھی پتا ہو اور جو اپنے محول کو بھی بہتر بنا سکے جو اخلاقی اعتبار سے بھی زیادہ بہتر پر بانے تو ہمیں ٹیچرز کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ آپ کی اینڈ پروڈکٹ میرے کام میں وہ ہونی چاہیے جو اپنی سماجی معاشرتی مذہبی ان ساری ذمہ داریوں سے بھی آقا ہو اخلاقیات کے حوالے سے بھی وہ بہتر ہو اور ساتھ وہ پڑھائی میں بھی بہتر سب سے پہلے ہم نے ٹیچرز کو ان خطور پر ٹرین کرنا ہے ان کی ان خطور کیوں پر ٹریننگ ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ اس طرح توجہ دیں اسی طرح سکول کے بچوں کے ٹرپس کریں ہونے چاہیے جو سرکاری سکولوں میں بلکیس و تیسے فنڈنگ کی کمی ہے کسی اور میں جیسے نہیں ہوتا ہے آپ نے ہمیں کمیونٹی کو انوارف کرنے کے ضرورت ہے علاقے کے لوگ اگر اسپورا سپورا کا ڈریمیوٹ کرتے ہیں یہ جو تعلیمی اور تفریحی طرح ہوتی ہیں ان سے بچے بہت کچھ سکتے ہیں یہاں کے طور پر چھوٹے بچے کسی پارک میں جائیں گے اگر کسی کے جا پر وہاں پر وہ کھلیں کودیں گے وہاں پر وہ کھانا پینا کریں گے واپس آئیں گے تو آپ نے انہیں ساتھ پتا لائے کہ دیکھیں آپ نے یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے اس جگہ کی سفاہی کرنا بھی آتا ہے یہاں پر آپ کھلے کودیں ہیں کھلپور کے اختصار پر اس جگہ کو واپس ایسی حالت میں چھوڑ کے جاتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی آنکھیں جوائے کر سکے یہ آپ کی ذمہت آئیں جب بچے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے اندر انگوارف ہوں گے تو ان میں احساس زمہداری بھی بہتر ہوگا اور وہ معاشرے کے لیے بھی ایک مفید اور اچھے شہری صادق اب سکول سے اگر ہم آگے جاتے ہیں تو کالیجز کے لیول کے اوپر بات کرو تو پہلی بات ہوئی ہے کالیجز لیول میں مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں کیا کس طرح ہے ہمارے ہاں بی ایس پروگرام چار سال کا کالیجز میں بھی ہو رہا ہے یومیسٹریز میں بھی ہو رہا ہے اب یومیسٹریز کے سٹینڈرز ہو رہا ہے کالیجز کے سٹینڈرز ہو رہا ہے کالیجز جو ہے وہ ان کے افیلییشن ہیں یومیسٹریز کے ساتھ دگریوں کو وہی مسکی دے گی لیکن سٹینڈرز کا پڑھاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہائر سکنٹری لیول تک کی تعلیم ہے یعنی انٹرمیڈیٹ لیول تک کی تعلیم وہ سکول میں ہی بھی جانی چاہیے اور سکول میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو زیادہ اچھے شائننگ سکوڈنٹ ہیں وہ یومیسٹریز کی طرف چلے جائے جو ان سے تھوڑے سے نسبتاً کم ہیں وہ کالیجز کی طرف چلے جائے ڈگری میں یہ فرق ہو کہ کالیج میں زیادہ تر ہم تیکنیکل سکلڈ بیسٹ اور اس طرح کے پروگرام زیادہ انٹرمیوز کتا ہے تاکہ ہمارے ہاں جو انڈسٹری ہے اس کو سکلڈ ورک کرنے ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئل ہے کہ ایک طرف بے روزداری کونس در ہے اور دوسری طرف جو انڈسٹری ہے اس کو سکلڈ آدمی دے ہمارے ہاں آپ کو بہت اچھا بڑی نیمی دے کتا ہے ہمارے ہاں آپ کو بہت اچھے سٹینڈر کا تیلر ہمارے ہاں بہت اچھے لیول کا لنبر جو اپنا کام بہت نانداری سے کرتا اور جس کو ٹیکنیک پتا ہو اور اچھا ہو آپ کو بہت مشکل سے ملے گا ہمارے ہاں میسن آپ کو اچھا مشکل سے ملے گا اچھا سے مراد ہے جس کو کام کی سمجبوز بھی ہو اور جو نانداری سے اپنا کام بھی کرتا اور بلکل پروفیشنل ڈیٹر میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام شوقہ جاتے لیے آپ پر دے اچھا تو بجھے دیکھے وہ ریگولر بی ایس پروگرام کریک لیکن ان میں اس طرح کی سکلڈ ورکرز کو پروڈیوز کیا جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ووکیشنل ٹریننگ کا جو موڈل ہے وہ تھوڑا سا آپٹر یونسٹی کا موڈل اس طرح کا مکس اینڈ میچ کے سفر موڈل ہم کاریویس میں جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یونسٹی سے تو سب سے ہمارے ہاں جو آج کل بہت پاپولر بات چڑھ رہی ہے اور بڑا ارام سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہر زلے میں یونسٹی ہونا کے لیے میرا خیال ہے یہ بالکل نہ ہوں میں اس کے قطعیتوں پر ہاتھ میں نہیں دوسری بات ہمارے ہاں ہر آج کل دوسرا تیسرا جو گریڈویٹ لڑکہ ہے وہ اس کے بعد ایم فیل کی طرف جا رہا ہے پی ایچڈی طرف جا رہا ہے بالکل نہیں ہوں ایم فیل اور پی ایچڈیز آپ کے بہت ہائی پوالیفائیڈ لوگ ہی کریں جب بعد میں ریسرچ کی دنیا میں جائیں اجادات کی طرف جائیں ورڈ کلاس ریسرچ پروڈیوز کرسکیں ان لوگوں کے لیے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ صبحوں میں یہ انتظام ہے کہ جو اگر کسی کی سرکاری مرادمت پہ آپ ہے اور آپ نے ایم فیل کیا ہوا ہے تو آپ کو پانچ ہزار روپے مہادہ اضافہ ملیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس پروگرام کو رسٹک کر دینا چاہیے کچھ ڈگریز میں اور کچھ ہی شعبہ میں صاحب کے طور پر اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو اندھے یا اس طرح کے کسی شعبہ میں کام کر رہے جہاں پہ اس کی ہائر ایڈوکیشن کا کچھ فائدہ ہے پھر آپ کو دینی چاہیے ایسے نہیں کہ کوئی چیزی نے ایم فیل کر دیا پنجابی میں سائٹی میں اور اس طرح کے مضمون میں اور وہ کام کر رہے اور وہاں پہ آپ اس کو پاچ زیادہ پر باکے دے رہے اس کو کوئی فائد ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ تو بہت زیادہ یومنسٹریز بنانے کے ضرورت نہیں آپ جتنا افرنٹ زیادہ یومنسٹریز بنانے پہ لگا رہے ہیں اس کی وجہے جو اگزسٹنگ یومنسٹریز ہیں ان میں آپ انفرسٹرکٹر بہتر کریں ان میں ٹیچرز کی کوالٹی کو بہتر کریں اس میں اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کو رگرس کریں زیادہ اس کو یعنی وہاں پہ جاکہ سکوڈنٹ کو واقعی بہت میند کرنی پڑے اس کو کچھ سے کچھ سیکھنا پڑے اس کے بھی ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے ٹیچر علیف سے یہ تک ایٹوزی سب کچھ نہیں بتائے گا مجھے انٹرنیٹ کو بھی یوز کرنا مجھے لائبریری کو بھی یوز کرنا مطلب ذراہ سے کچھ پڑھنا ہے کچھ پڑھ کے اپنے علم کو بڑھانا ہے اور پھر جاکہ منہ اگزام دینا پھر مجھے کمپیٹ کرنا پڑے گا سب کے ساتھ تاکہ وہاں سے جو آپ کی پروڈیکٹ نکلے وہ ایسے لوگوں جو زندگی کے مسائل کا جو حل ہے وہ کچھ سے تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح ہی یونورسٹریز کا جو انڈسٹری لنکیج ہے وہ زیادہ سٹراغ ہونا چاہیے یونورسٹری ٹیچرز کو آپ کو ساتھ میں کچھ مدد متین کرنی چلیئے دو ماہ یا تین ماہ انڈسٹری کے ساتھ رہیں گے انٹریکٹ کریں گے اپنے شوگر میں ان سے معلومات رہیں گے تاکہ میں پتا ہو اس وقت انڈسٹری کی کیا ضبورت ہے اور اس کے مطابق ہوا کہ اپنی کورس آنٹلائن کو ہر سمیسٹر میں یا کم کم ہر دو سمیسٹر کے بعد اس کو اپگریڈ کریں گے تاکہ جو پریکٹیکل مارکٹ میں نئے نئے مسائل ہیں طلبان نہ صرف ان سے آگاہ ہو فلکہ ان کی ٹریننگ انہی خطوط کے اوپر ہو رہی ہے مزید میرا یہ خیال ہے کہ آپ کیونکہ فنڈس کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے اور اکنومکس تو سٹارٹی ریسورس کنسٹرینٹ سے ہوتی ہے آپ کو جو سب سے پہلے جس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یونسٹی لیورٹی میں بات کرو وہ ہے انجنرنگ یونسٹی اس کے پر کیونکہ اگر آپ اچھی انجنئرز پرویوز کریں گے وہاں سے اچھا پروڈکٹ نکلے گا تو وہ مارکٹ میں جا کے جلدی آپ کی سوسائٹی میں میں اپنا کردار ادا کرتا اس کے بعد آپ فیز لائز بارکی شو بھوٹوں پر بھی توجہ دینے کے کامل ہوں ان شارٹ میں یہ بات پیانا جا رہا ہوں کہ جو محترم ڈاکٹر کتاور ایمان صاحب کا مردل تھا جس میں ہمارا پورا زور قوانٹیٹی کرتا اس کی بجائے ہمیں قوانٹیٹی فوکسڈ ہونا پڑے گا بہت زیادہ یونسٹیز نہیں چاہیئے ہر یونسٹی کے اندر پروگرام نہیں چاہیئے ہر پروگرام کے اندر بہت زیادہ سٹوڈنٹس نہیں چاہیئے اور بہت زیادہ سامنے نہیں چاہیئے ہمیں قوانٹی فوکس لیکن پھر میں اسی بات پہ آؤں گا زیادہ فوکس آپ کا ہونا چاہیئے پرائنری ایڈیفیشن وہ بنیاد ہے وہ آپ کے بچے کا مائنسٹ ڈیویلپ کر دی ہے وہ آپ کی مصدرگی جنگریشن کو تیار کر دی ہے وہی لوگ جب آگیا ہیں جن کو شروع سے اپنی کرییٹیوٹی جو پڑ ڈالا ہوگا تو وہ ہی آگے انویشنز کریں گے وہ ہی آگے نئے 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 پارکس بنائیں گے اور وہ ہی پھر ملک کو آگے دیکھیں اسی طرح جو ہمارے تعلیمی بورڈ ہیں جیسے میٹرک کا ہے یہ انٹرمیڈیٹ کا ہے اس کو بھی آپ کو ٹارکٹ دینا پڑے گا آپ کو پراپر روڈ میں بنا کے ان کو ٹارکٹ دینا پڑے گا کہ پانچ سال یا دس سال پندرہ سال کی طرح کا بھی آپ ٹارکٹ رکھیں کترین ٹائم کے بعد آپ کی جو یہ ڈگری ہو یہ انٹرمیشنلی ریکنیز ہو اس آپ ایک ٹارکٹ تیہ کریں اس کے حساب سے آپ ایک سال ہر سال پر ٹارکٹ سیٹ کریں اور ہر سال پر ٹارکٹس کے اوپر اس کی ایویلیویشن ہو جو بورڈز ان کے پر بہتر پرفارم کریں وہاں اس بورڈ کے عملے کو اس کے ملازمین کو بونسز دیے جائیں جو اپنے ٹارکٹس کو پورا کرنے میں پیچھے رہ جائیں ان کی جواب دے اس طرح کر کے ہی ہم انٹرمیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کرتا ہے یہاں پہ میں ہر سال دوں گا ویترام کی جو اسی اور نویل کی دیائی میں ہماری جیسے ہیں لیکن اس کے بعد ویترام نے اپنی ایکانومی میں بہت اصلاحات تھی میں ان اصلاحات کے اوپر بھی کبھی الگ سے بھاکتے ہوگا لیکن ابھی میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ سکول ایڈیوکیشن کے پرونوں میں بہت ابردست پروجہ دی اور اس پروجہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ویترام کی جو تولہبار ہے وہ بہت سارے ڈیویلپ کنٹریز سے بھی لرننگ آؤٹکامز میں زیادہ پہتا ہے یہ سال کے طور پر دو ہزار پندرہ میں پوری سی ڈی کنٹریز کی ایک ریپورٹ بنی تھی جس کا نام تا پروگرام فار انٹرنیشنل سٹودنٹ اسیسمنٹ اس میں ہائی سکول سٹودنٹس کی جو لرننگ ہے اس میار کے پر ویترام کو بہتر ملکوں سیونٹی ڈیو کنٹریز میں آٹھویں نمبر رہنگ کی ہے یہ بہت سے ڈیویلپ کنٹریز جیسے جرمنی بغیرہ سے بھی بہتر رہا ہے اسی طرح اگر آپ ممنٹ ڈیویلمنٹ انڈیکس دیکھیں تو دو ہزار بیس میں ویترام زیرو اشاریہ ساتھ ایک سکور کے ہے ایچ ڈی اے کا جو میکسیمم سکور ہے وہ ویترام نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو ون کے بہت قریب کر لیا ہے اس سب کا آپ امپیکٹ دیکھیں تو جو جو گلوبل انڈویشن انڈیکس ہے اس کی دو ہزار اکیس کی ریٹنگ کے مطابق ویترام دنیا کی ایک سو بتیس ممالک میں سے جب والیس میں اور یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے ویترام جیسے اسی وجہ سے ان کی پاپولیشن زیادہ سکلڈ ہے ویترام کے اندر ایف ڈی بہت زیادہ آ رہی ہے ویترام کیا آپ ایک سپورٹس دیکھ لیں بہت زیادہ ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے یہ خبر آئی کہ جو ایپل ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے سمارٹ ٹھوٹ اپنے لیب ٹاپس ویترام میں وجہ کیا ہے کئی وجہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ویترام کی عبادی میں جو سکل دیول ہے وہ بہت اسی حوالے سے اگر ہم ہیلس سیکٹر کے اوپر بات کریں تو ہم مکتصر طور پر اس میں صرف نارے کبھنی تجاویز کی طرف ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ جب افیکٹیو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو اور ہر یونین کانسل کے ادر ایک بہت اچھا کلینک ہو جو جہاں پر لوگ الاج مولیجے کے لیے جا سکیں اس سے آپ کے بڑے ہاسپٹل کے اوپر رشت کام ہوگا دوسری باقی ہے کہ وہ کلینک ڈیجیٹلی اکریپٹ ہو یعنی اس میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل جو ہیلتھ ٹیک کی ساری سوریات ہیں وہ موجود ہو تاکہ اگر کچھ زیادہ کاملیکیٹیڈ مسئلہ ہے تو ڈیسٹک ہاسپٹل کا یا ڈیویزنال ہاسپٹل کا یا کسی بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل کا جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے روم سے بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تروں کنیک کر کے یہاں پہ پیشنٹ کو دیکھ سکیں اور یہاں پہ وہ پیشنٹ کے بارے میں جو ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹر ہے اس کو الاجات دے کے اس کا الاج مولیجہ کر سکتے ہیں اگر ہم ہر یونین کانسل میں یا یونین کانسل سے بھی نیچے ہر محلے میں اس طرح کی کلینکس بنا لیں گے تو ہمارے جو ڈیسٹک ہاسپٹل پر بھی رشت کچھ کم ہو جائے گا اور امام کو بھی صحت کی سہولیات آپ کی ڈور سٹکتے دیں گے صحت کی سہولیات میں ہی اگلا بہت ضروری کام ہے فیلوں کی سہولیات ہمارے ہم بدقسمتی سے پیلوں کی گراؤنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں پیلوں کے ملیدان بنانے پڑیں گے اور بنانے کے لئے ہمیں آہار بھی کرنا ہوگا ایکسرسائز کو ورزش کو سپورٹس کو ایک کومی ایکٹیویٹی کی طور پر ہمیں دینا ہوگا مزید پرموٹ کرنا ہوگا تاکہ نو جوان اس طرح ڈیسرگریوں میں حصہ لے اور وہ مینٹلی بھی زیادہ سٹراؤں ہو وہ فیزیکلی بھی زیادہ سٹراؤں ہو اور وہ مہاشرے میں اپنا مزید مفید کردار ادا کر سکتے ہیں اس سیریز کی باقی ویڈیو کا لوں میں ویڈیو کے این پر دے رہا ہوں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا بہت شکریہ اللہ اللہ